السلام علیکم فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان سپیشل ریسپی یعنی کی املی کی کھٹی میٹھی چکنی میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اسے ایک مہینے تک کی سٹور کر سکتے ہیں اور اسے جب آپ یہ ضرورت ہے تو جب نکالیے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے تو آپ اس میں زیادہ زیادہ عبادت کیجئے اس میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہم یہ سب بنانے میں تو سب سے زیادہ ہمیں ضروری عبادت کرنا تو پھر چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں لے لوں گی املی ہے میں نے دو سو گرام املی ہے لے لیا تھا اسے میں نے رات بھر سوک کر لیا تھا پانی میں تو تھوڑے سے پانی میں ہم اسے سوک کر لیں اور اس کا دیکھئے پلپ اس طرح سے میں نکال لوں گی میں نے ہاتھوں سے اس کا نکال لیا ہے آپ کو جو گھٹلی وغیرہ وہ نکال دیجئے گا جو لگے اور اس کا یہ دیکھیں ریشہ وغیرہ ہم ہم اس کو چھان لیں گے اس طریقے سے نیچے پلپ آ جائے گا اور ریشے وغیرہ ہیں وہ اچھے سے چھان جائیں گے یہ میں نے چٹمی تیار کری ہے بینہ مکسر گرائنڈر کے بینہ سل بٹے کے تو پھر ہم اسے دیکھیں اچھے سے چھان لے رہے ہیں اس کا جو پلپ وغیرہ ہے دیکھئے نیچے آ گیا ہے اور ریشے وغیرہ اوپر رہ گئے ہیں اب تھوڑا سا اس میں پانی اور اوپر شامل کر لیں گے تاکہ یہ ریشے اچھے سے دھل جائیں اس میں کوئی بھی طریقے کی جو بھی نیٹریئنٹس وغیرہ ہیں وہ نامی سوئے ہم سے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم پانی بھی اس میں شامل کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے دھل جائیں اور پھر جب یہ ریشے ہم نکال کے کنارے کر دیں گے تو یہ نیچے جو پلپ وغیرہ رہتا ہے اس کی بہت اچھی ٹیسٹری شیفنی بن کے تیار ہوتی ہے اکثر ہم اس کو پیس لیتے ہیں مکسر گرینڈر میں لیکن پھر جب یہ موہ میں آتے ہیں ریشے وغیرہ وہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اب ریشے وغیرہ اس سائیڈ میں کر دیا اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر لیں گے کیونکہ جتنے بھی خٹاس وغیرہ جو بھی رہ گئی ہے اس میں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں اس پلپ میں تو دیکھئے اس طریقے سے ہمیں پانی میں میش کر لینا ہے کیونکہ ہم بینہ مکسر کے بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی تو میند اس طریقے سے کرنی ہے تو دیکھئے اس طریقے سے اب ہم اس میں پھر چھان لیں گے آپ اسے ضرور چھانئے گا اکثر کر کے ہم رمضان وغیرہ میں اسے بناتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہم عبادت نہیں کر پاتے ہیں جو کہ ہمیں عبادت کرنا بہت ضروری ہے یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ ہم اس میں عبادت کریں اپنا ٹائم آل فاردو چیزوں میں نہ ویسٹ کریں ایک ہی مہینہ ہوتا ہے عبادت کا وہ بھی ہم اگر ویسٹ کر دیں گے تو فکر کیا رہ جائے گا سال بھر تو ہم لوگ اتنی عبادت کر بھی نہیں پاتے ہیں جتنی ہم نے کوئی کرنی چاہیے تو دیکھئے رمضان کا ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں تو اس طریقے سے میں نے سارا پلپ نکال لیا ہے اب ہم دیکھئے مسائلیں لے لیں گے یہ میں نے لے لیا تھا ون فورت کپ میں نے دھنیا کھڑا دھنیا لے لیا تھا اسے میں نے روست کر لیا تھا اور یہ سوفٹ دیر ٹیبل سپون لے لینے آپ اس میں موٹی والی سوف یوز کیجئے گا میرے پاس موٹی والی نہیں تھی تو میں نے مہینواری لے لی تھی اور یہ میں لے لوں گی دیر ٹیبل سپون زیرا زیرا لینے کے بعد اب ہمیں ٹیسٹ کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے کھٹا میٹھا کرنے کے لیے تو اس طریقے سے تھوڑا سا میرچی ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سا اس میں میرچ بھی ہو تھوڑا سا کھٹا بھی ہو تھوڑا سا میٹھا بھی ہو تو ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے میرچ لیں گے اب ہم پتیلہ اچولے پر چڑھا دیں گے اور دوسرے میں ہم لے لیں گے توا توا میں ہمیں ڈرائی روست کر لینا ہے یہ سب مسائلوں کو جب اس میں بھینی بھینی اچھیے سے خوشبو آنے لگے تو ہمیں اسے اتار لینا ہے پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہمیں مکسر کے جار میں اسے گرائنڈ کر لینا ہے ہمیں باریک اس کو گرائنڈ کرنا ہے بہت موٹا نہیں کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا دردرہ پسند ہے تو آپ دردرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا فائن پسند ہے میرے گھر میں سب کو تو میں وہ ایسے ہی کروں گی یہ میں نے گوڑ لے لیا چار سو گرام یعنی کہ ہمیں ڈبل گوڑ لینا ہے جیسے دو سو گرام میں نے املی لی ہے تو ہمیں چار سو گرام میں نے گوڑ لے لیا ہے گوڑ تھوڑا سا میں نے کھڑا ایسے ہی ڈال دیا تھا اس کے بعد میں اس میں بھورا بھی شامل کر لوں کیونکہ میرے پاس بھورا تھا تو میں نے ڈال دیا تھا تو اس طریقے سے ہمیں چلاتے رہنا ہے ہائی فلیم پہ تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور ہمیں اسے پکانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں لاغ لیسٹنگ اسے سٹور کرنا ہے یہ دیکھئے بورا میں نے ڈال دیا اس میں اور یہ دیکھئے گوڑ کی کانٹیٹی بھی زیادہ سی ہو گئی ہے چیسو گرام گوڑ بورا اس میں شامل ہوا ہے دو سو گرام املی ہے اب کالا نمک اس میں شامل کر لیں گے میں نے دو ٹی سپونڈ کالا نمک شامل کر رہا تھا کیونکہ کالا نمک سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فوٹ کالا میں ڈال دوں گی ون فوٹی سپونڈ فوٹ کالا اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو ڈالیے گے لیکن میں اس میں ضرور شامل کرتی ہوں کیونکہ کالا کالا اس کا اچھا ہاتا ہے چٹنی کا بلکل باہر کی طرح تیار ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہمیں اسے پکاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑی سی گاری نہیں ہو جاتی اب ہم اس میں چارٹ مسالہ ڈال دیں گے دیر ٹی سپونڈ چارٹ مسالے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھئے اس لو فلیم پہ تقریبا ہمیں پندرہ منٹ تو لگیں گے اسے پکانے میں اب اس میں دیکھئے میں ڈال دوں گی کھڑے مسالے بھی جب میں نے گرائن کرے تھے اس کو شامل کر لیں گے مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک اور شامل کر لیا ہے آپ اس کھٹی میٹی چٹنی کو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا رمضان وغیرہ میں بہت زیادہ کام آتی ہے تو دیکھئے میں نے یہ کھڑے مسالے کو تھنڈا کر لیا ہے اب یہ کھڑے مسالے مکسر کے جان میں جائیں گے اور پھر یہ گرائن ہو جائیں گے تو دیکھئے یہ گرائن ہو چکا ہے میں نے تھوڑا سا یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گرائن کرا ہے نہ بہت زیادہ دردرہ ہے نہ بہت زیادہ باریک ہے تو یہ میں نے میڈیم رکھا ہے تو دیکھئے پک پک کے اس کی تھوڑی سی کانٹیٹی کم ہو گئی ہے کیونکہ پندر منٹ ہو چکے ہیں مسالے آپ پہلے شامل کر لیں گے تو اس کی جتنی بھی خوشبو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے تو ہمیں اس میں خوشبو مینٹین رکھنا ہے مسالوں کی اور فلیور بھی مینٹین رکھنا ہے تو اس طریقے سے میں اب مسالے اس میں لاس میں ڈالوں گی یہ مسالے دیکھئے اس میں سارا مسالہ چلا گیا اور یہ بلکل باہر کی طرح اور چٹنی بناتے ہیں اس طریقے سے چٹنی بن کے تیار ہوئی ہے آپ یقین مانگئے گا اتنی ٹیسٹ اتنی اچھی چٹنی آپ نے گھر میں بنائی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے یہ باہر سے مانگوائی ہے تو دیکھئے یہ چٹنی تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اسے دیکھئے ایک وائل آنے کا اور تھوڑا سا ویٹ کر دیں اور پھر اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوتی ہے تب یہ دیرے دیرے گاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اسے ریفیجریٹر میں ڈال دینا ہے اور ریفیجریٹر میں جب ڈالیں گے تب اس کو نکالیں گے ہم تو پھر یہ اور گاری ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہمیں تھوڑا سا پت لیے رکھنی ہے ہمیں بہت گاری کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے یہ بوائل میں نے ایک اور اس کو بوائل کر دیا ہے لگ رہی ہے نا کتنی مزیدار کٹی میٹی چٹنی آپ اسے جب بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ کتنی اچھی چٹنی بن کے تیار ہوئی ہے تو دیکھئے میں نے گیس کی فلم کو آف کر دیا ہے اب اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ میں نے جھنہ رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کی ائر ہے وہ نکل جائے جلدی تھنڈا ہو جائے اب یہ دیکھئے تھنڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی ابھی تو فیلال آپ کو لگ رہی ہوگی تھوڑی سی پتلی لیکن جب یہ تھنڈی اور ہو جائے گی ریفیجریٹر میں سیٹ ہوئے گی تب یہ گاری ہو جائے گی اسی طریقے سے میں اسے نکال لوں گی اب مجھے اسے جار میں ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ ہمیں کافی ٹائم تک کے سٹھوڑ کرنا ہے اس کو تاکہ ہمیں بار بار اسے بنانی کی ضرورت نہ پڑے رمضان میں ہمیں یہ سب چھٹنی بنانے میں ٹائم اتنا ویسٹ نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم جار میں پور کر دیں گے آپ کے پاس کوئی بھی صاف سترہ جار ہو کانچ کا آپ اس میں اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی طریقہ کا موشن نہیں ہونا چاہیے دمساب سترہ ہونا چاہیے جار آپ کا تو اس طریقے سے میں نے پور کر دیا ہے اس چٹنی کو اب اس کو ڈھکڑ ڈھکڑ کر کے آپ فریجر میں رکھ دیجئے پھر آپ کا جب بھی من روح ہو کوئی چیز بنانے کا سموسی ہے چاٹ ہے دہی پلکی وغیرہ ہے یا دہی پرے آپ اسے اس کے ساتھ سرف کیجئے آپ کو سچ و مزہ آ جائے گا اس چٹنی سے تو اگر آپ کو یہ میری چٹنی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس میری چینل کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا ایک لائک ایک سبسکرائب میرے لئے بہت ہی فائدہ من ہو سکتا ہے بہت ہی محنت لگتی ہی ویڈیو بنانے میں آپ پلیس میری محنت کو ضائع مت جانے دیجئے ضرور آپ اسے سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ انٹریسنگ ریسپیس کے ساتھ تک تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا